پاکستان میں کورونا کے آداد ہو شمار بتانے والی ویب سائٹ covid.gov.pk کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کورونا کے چوالیس ہزار دو سو اناس ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے چار ہزار چار سو اٹھ سٹھ افراد میں کورونا وائرز کی تصدیب ہوئی جبکہ وائرز سے سرساٹھ ہلاکتے ہوئیں پاکستان میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ریپورٹ ہونے والے کیس گزشتہ سال کورونا کی پہلی لہر میں بائیس جون کے بعد سامنے آنے والے سب سے زیادہ کیس ہیں گزشتہ سال 22 جون کو کورونا کی پہلی لہر کے دوران ایک دن میں کورونا کے چار ہزار چار سو اکتر کیس ریپورٹ ہوئے تھے جبکہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں چار ہزار چار سو اکتر کیس سامنے آئے جو نو ماہ کے بعد ایک روز میں سامنے آنے والے سب سے زیادہ کیس ہیں سرکاری پورٹل کے مطابق ملک گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کورونا کے مصبت کیس کی شرح دس فیصد رہی سرکاری پورٹل کے مطابق ملک میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد چودہ ہزار ایک سو اٹھاون ہو گئی اور مجموعی کیس چھ لاکھ ہنچاس ہزار آٹھ سو چوبیس تک جا پہنچے ہیں جبکہ فعال کیس کی تعداد بیالیس ہزار تین سو چوراس ہے اس کے علاوہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں اکیس انتیس مریض کورونا سے سہتیاب بھی ہوئے ہیں جس کے بعد مجموعی طور پر سہتیاب ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ ترانوے ہزار دو سو بیاس ہو گئی ہے سرکاری پورٹل کے مطابق سندھ میں کورونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد دو لاکھ چو سٹھ ہزار تین سو پچپن ہو گئی ہے جبکہ چار ہزار چار سو ستہ سفراد اب تک انتقال کر چکے ہیں پنجاب میں کورونا کے کل مریضوں کی تعداد دو لاکھ دس ہزار پچانوے ہے اور چھہ ہزار ایک سو نوے افراد وائرز میں مبتلا ہو کر جان سے جاچکے ہیں جبکہ بلوچستان میں مریضوں کی کل تعداد انیس ہزار چار سو تریپن اور ہلاکتیں دو سو پانچ ہو جگی ہیں خیبر پختون خوا میں کورونا کے مریضوں کی تعداد تراز ہزار چھ سو تیس اور بائیس سچوتر ہلاکتیں ہو جگی ہیں جبکہ آزاد کشمیر میں بارہ ہزار دو سو پانچھالیس افراد وائرز میں مبتلا ہو جگے ہیں اور تین سو بیالیس افراد انتقال کر گئے اس کے علاوہ گلگک بلتستان میں اب تک کورونا کے مریضوں کی تعداد چار ہزار نو سو نوے اور ایک سو تین افراد انتقال کر چکے ہیں پورٹل کے مطابق وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں کورونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد پچپن ہزار چھپن ہے اور اب تک پانچ سو ستاون مریض انتقال کر چکے ہیں